آپ کے سامنے سورہ فاطر کی ٹونٹی ایٹ یعنی اٹھائیس ہی آیت آپ کے سامنے دلاوت کی ہے ترجمہ یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اسے ڈڑتے ہیں جب ہم ان آیات یا اس دیسی آیات پر غور کرتے ہیں اور پھر اسلامی تاریخ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو تاریخیں بتاتی ہے کہ انسانیت کی اپنے اس طویل تاریخ میں دین اسلام نے دین اسلام نے تعلیم کی جو اہمیت دی ہے وہ تاریخ میں یہ بات آیا ہے کہ اتنی اہمیت کسی اور دین نے علم کے تعلق سے نہیں دی ہے خوران مجید جو ہے جی زمانے میں نازل ہوا اگر ہم اس کی تاریخ کا متعلیہ کریں تو یہ بات ملتی ہے کہ انسانیت کو علم سے سرفرانس کرنے کا سہرہ جو ہے قرآن مجید کے سر جاتا ہے علم کی دعوت دینا شوق دلانا خضر و منزلت بڑھانا اہل علم کی احمد افضائی کرنا یہ تمام چیزیں اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں اور ایسی مثال کسی اور دین کے اندر یا مذہب کے اندر جو ہے نہیں مل دی الموجم المفرس لیلالفاظ القرآن کے مطابق جو ہے قرآن مجید میں جو ہے علم کے تعلق سے جو ہے عادت و شمار جو آئے ہیں علم کا ذکر جو ہے اسی بار آیا ہے اور علم سے نکلے ہوئے ایکڑوں بار الفاظ آئے ہیں اخل کی جگہ جو ہے قرآن مجید الباب کا لب استعمال کرتا ہے جو سولہ مرتبہ قرآن مجید کے لئے استعمال ہوا ہے اور حکمت کا لب قرآن مجید نے بیس بار استعمال کیا ہے پھر اس کے علاوہ ان الفاظ کے علاوہ جو ہے قرآن مجید کے اندر جو ہے دیکھو غور کرو مشاہرہ کرو ایسے الفاظ کئی جگہ استعمال ہوئے ہیں پھر جب ہم اللہ کے رسول صاحب کی احادیث کے اوپر جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں یہاں پر بھی اللہ کے رسول صاحب نے علم کی تربیج کے لئے جتنے ذرائع آپ نے اللہ کے رسول صاحب اس زمانے میں استعمال کیے ہیں یہ جو ہے تاریخ کا کھلا باب ہے اس کے اندر یہاں شتہ کی جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں محادیثی اکرام نے بخاری موردی کرت کہا سکتا کہ مفتری نے محادیثی نے جو علم کا باب باندھا ہے وہی علم کا باب باندھا ہے تو یہاں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ محادیثی کے اندردیق بھی علم کی کیا اہمیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے علم کو عزت بخشی ہے اس کی مثال سور خلم کے اندر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم ہے خلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں تو اتنی بڑی اہمیت اللہ تعالیٰ نے خرآن مجید کی ختم خرآن مجید کے اندر خلم کی ختم کھائی تو اس سے بھی اس کی اہمیت علم کی آگے بڑھتے ہیں سور تہا کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کی ترویج اور اشاعت کے لئے جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے امت مسلمہ کا دعا تکائی کہ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِيَا عِلْمَا اے میرے رب میرے رب علم کے اندر اضافہ فرماؤں پھر ہم اور آگے بڑھتے ہیں امام خُرْتبی جو ہے مشہور مفصر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز علم سے افضل اور بڑھتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکوم دیتا کہ اس سے مزید طلب کرے تو گویا اس قوٹیشن کا مطلب امام خُرْتبی کا جو مخولہ ہے کہ علم کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے سواء اللہ تعالیٰ نے کسی کو طلب کرنے کی تاقریت خرآن مجھ کے اندر نہیں فرمائی اس لئے کہا ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ پھر احادیث کے لئے اور بہت ساری طویل احادیث ہیں بس مجھے مختصر وقت دیا گیا ہے ایک میں مجھے ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون کے مساوی خرار دیا گیا ہے پھر اگر خرآن مجید کے لئے اور ہم گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو خرآن جو ہے جو بات ہمارے سامنے رکھتا ہے میں آیات کا حوالہ دوں گا میں وابس تکاں سے اس بات کی خواہش کروں گا کہ وہ اس کے بعد ان آیات کو اس کا مطالعہ کریں کہ اس کے لئے خرآن مجید نے علم کی جو اہمیت بتائی ہے ان آیات کے اندر اور بہت ساری ہیں میں صرف یہاں اشارہ کر رہا ہوں سورہ آل عبران ایک تا ونیس اور سورہ انکبوت ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر اور اللہ تعالیٰ نے جو کائنایت بنائی ہے اس کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کی ہے تو پھر آخری میں میں اپنی بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر اپنی بات مکمل کروں گا اللہ کے ذریعے فرماتے ہیں مسلمت احمد کی حدیث ہے روح زمین پر اہل این کی مثال ستاروں کی طرح ہے جن سے بہر و بر کی تارکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اگر یہ ستارے روپوش ہو جائیں تو راستہ پانے والوں کے بھٹک جانے کی صورت پیدا ہوتی ہے تو عزیزہ علیہ گرامی آپ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اس وقت بھی علم کے بوجود جہالت کا نظر بڑھتا جا رہا ہے آئیتہ کے وابستگان علم اس اہمیت کو سمجھیں ہماری ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور پرانے مجید اور حدیث نے جو تاقیر ہمیں کی ہے کہ اس بھٹکتی وی انسانیت کو راستہ بتانا اس کا پیغام اسے بھٹکتی وی انسان تک پہنچانا اور علم کی روشنی کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری اولین ترجیحات میں سے ہونا چاہیے بس مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ انکمیل ہوا ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب ہی کو علم کی اس روشنی کو اس جہاں میں پھیلانے اور ہمارے فرضیں سب ہی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآقو دعوانا ان الحمدللہ سب براد آپ کی آواز نہیں آریے دگر صاحب موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام Dr. Sadiq باشا ہے پیدا 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 اسیسن پیدا پیدا ہم دی مجھے جو توپک دی گئی ہے تعلیمی اداروں میں حیطہ کے عراقین کا کیا کردار سب سے پہلے میں تعلیمی اداروں میں وستادوں کا کیا کردار ہے اور حیطہ کے عراقین تعلیمی اداروں میں کیا کردار ہونا چاہیے ان مدوں پہ میں اپنا واضح رکھوں گا پہلے دور میں ایک وستاد کے پاس شاگیر رہاتا تھا تو وہ تعلیم سے پہلے اسے تربیت بھی آ رہا تھے اور آج حالات یہ ہے تعلیم تو مل جاتی ہے لیکن تربیت نہیں ملتی اور وہ اس حالات نہیں ہوتے ہیں بڑوں کا لحاظ ہونا نہیں ملوک ہوتا ہے اور نہیں وہ اسلامی طور تاریخوں سے بابستہ دوتے ہیں وہ اچھے بہت دور ہوتے ہیں اس کی وجہ ہم مورل ویالوز کی کمی اور ان کو اسلامی سب تاریخوں سے جنگ چاری نہ ہونا الحمدللہ آئیٹا کے عراقون کا بھی یہ کام ہے اور آئیٹا بھی یہ کام کر رہا ہے انہیں مورل ویالوز کو بتایا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے اور تلبا کو تعلیمی معلومات کے ساتھ اس تعلیمی معلومات کو بھی دی جارے تاکہ وہ اپنے اسلامی معاشروں سے جڑے رہیں اور ان کو بابستہ ہو سکیں اور اسی طرح سے آگے چل کر وہ مورل ایجیب کشن بھی ان کو ساتھ ساتھ ہمارے ایگاہ کے عراقین دے رہے ہیں الحمدللہ اور آج ہم دیکھتے ہیں آج کے حالات ایسے بگر چکے ہیں ان حالاتوں سے ریل تلبا کو بابستہ کرانے کی ہمیں عراقین کو ضرورت ہے کیونکہ حالات اتنے بتر سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے حالاتوں کو سامنا کرنا ہی تلبا کو آسے ہی سکھا دینا چاہیے اپنے وجود کو بچائے رکھنے کے لیے زندگی کے ہر مشکل کے دور میں حمد سے لڑنے کے لیے حمد سے رہنے کے لیے ہمیں ان کو ترتیب دینی چاہیے اور ایتا کے عراقین کا ایک اہم کام بھی ہے آج کے آج ہم تلبا کو جو کچھ سکھا رہے ہیں تلبا جو کچھ سیکھ رہے ہیں تو کیا ان کو سکھا جا رہا ہے میرا ہشارہ ہے سلبس کی اور سلبس میں جو کچھ ہم بتا رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں لیکن سلبس میں دلت ریکرز کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مشکلوں کا سامنا کرنا پتا وہ توڑ مرور کر اسلام کی باتوں کو غلط نظریت سے دکھانا چاہتے ہیں دکھاتے بھی ہیں اور ہسری کو بھی بدل دے رہے ہیں جسے خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں اور ایتا کے جو بات آتی ہے تو غلط دکھا دیا جاتا ہے اور ٹھیکو سنتائے بات آتی ہے تو غلط دکھا آتی ہے ایسے کئی بات جو ہمیں غلط نظریت پیش کیے جا رہے ہیں تو آتی کے آراتین الحمدللہ آتی بھی اس پر بہت بھی کام کر رہا ہے اور آتی 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 کا اہم سے اہم کام بن جاتا ہے کہ سلبس میں جہاں جہاں ایسے واقعات آتے ہیں ان کو دیکھیں اور انہیں سامنے لائیں جب منتر صاحب پیدا پیدا آئے جب میں ایٹا سے جب میں ٹریننگ کال میں میتھوڑولوجی پڑھا رہا تھا میتھوڑولوجی میں ایک واقعہ جو میتھوڑولوجی میں باتا جاتا آرانگزید کے بارے جو ناغل کے بارے جو ناغل کو کہتے ہیں وہ ناغل کے بارے میں باتا جو رنگ مچ پر ناغل کھلے جاتے تو ناغل رنگ مچ پر کھلے جاتے تو اس کے بارے میں بھاگی یوزندر جیس کی کتاب اس میں نے غلط نظیرے سے تب تک میں جوڑا تھا تب تک وہ غلط بات تو غلط نہیں بات لیکن بچوں کو بتاتا تھا لیکن لڑا نہیں تھا اور LCT کو لیٹر بھی بھی دیا یہ آیٹا کے آراتین کا ہی کام ہے جو سیل بس کے دیر جہاں جہاں ہو رہے ہیں وہ لنگ کے لیے سیاد ہو جا رہے ہیں اور یہ نہیں لہی بلکہ آیٹا کے آراتین کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ بچوں کو اچھے تکتی دینے میں بھی آدھتیں ہم نرمان کرتے ہیں پھر آدھتیں ہمارا نرمان کرتے ہیں یہ بات سب سے پہلے بن جائیں کیونکہ آدھتیں بچوں کو ہم اگر ان کو طلبہ کو بچپن میں اچھی آدھتیں دال دیتے ہیں تو وہ آدھتیں بنی لیتے ہیں الحمدللہ آیٹا یہی کام کر رہا ہے آدھین کے ساتھ اچھی آدھتوں دالنے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ ان ساتھ پیچھے جو بچے سیکھتے ہیں تو سیکھنے کے پیچھے جو کردار ہے جو وستاد گرانی تو وہ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ سیکھنے کے باہر جو کچھ بچا کچھ رہتا ہے تو جتنا جو کچھ سیکھتا ہے وہ وستاد کے پاکی سیکھتا اور وستاد کے کلدار کیسا ہونا ہے تو وستاد کے کلدار کی بہت کچھ سیکھتا ہے تو وہاں بھی ایک ایڈیل کیچر کیسے ہونا ہے ہمارا ایٹا ایٹا کام وہی کام واضح چل رہا ہے اور ایک وجود بنا کر وہ کام کر رہے ہوں الحمدللہ میں ایٹا سے جھڑ کر بہت خوش ہوں اور آگے بھی ایسے کام میں ایٹا کی کام میں ہسار ہوں بڑھ چٹر سب سے اور یہی امید کرتا ہوں کہ ایٹا کے کام میں بڑھ چٹر ہسار جزا اللہ خیر فکر ерт عام 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 رب اگ عام صرف ایتا موسیقی ازغر صاحب کے مائک میں کوئی پرابلم ہے جی مطلب آپ کیا آپ دلکل ابھی تک بھی نہیں آئیے صدر محترم دوسرے مخریر کو مذہب کر دیجئے ازغر صاحب اس کا جب تک مائک کا پرابلم صحیح نہیں ہوتا جو دوسرے مخریر ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جی ہمارے اس مذاکرے کے تیسرے شریک حنان صاحب سے ایک غائش ہے کہ وہ آ جائیں ازغر صاحب کا پرابلم صحیح نہیں ہے موسیقی 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 مجھے آواز آئیے صاحب آپ آئیے صاحب 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 مجھے مجھے خراب مجھے 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 خراب مجھے مجھے اب دولانا حضرت انان صاحب نہیں ہے اس کے بات والے صاحب کو بلالی جئے اوڑے سر اوڑے سر حضرت انسان کی پیشت کر رہنا صلی اللہ اب کونتا پر آبا آپ کی آواز اچھی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے مزاکرے میں میں تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور مجھے جو ٹاپک دی گئی ہے اس ٹاپک میں اساتذہ کے پیشاورانہ فروغ کے لیے جو انجام دی جاتے ہیں وہ ٹاپک مجھے دیا گیا ہے اس کے تحت اساتذہ کا جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ دراصل ان کے تعلیم ترگیت کے دوران یہ پیشے کا جو فروغ ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے چونکہ اساتذہ سماج میں ایسا رول ادا کرتے ہیں جس کے تحت تمام چیز طلبہ میں فروغ کو دینے کے لیے اساتذہ کو دن با دن ہونے والی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان تمام تبدیلیاں کو یہ ان کا خصوصی طور پر جائزہ لینا چاہیے جس کے تحت اساتذہ میں جو اپنے پیشے سے آبستہ ہوتے ہیں اس کے فروغ کے لیے ان کو تقویت پہنچتی ہے تو میں دراصل جو ہمارے آئیٹا کے نداران ہیں یہ خاص پر پر ہمارے اساتذہ میں پیشہ ورانہ طبیعت تربیت کو فروغ دینے کے لیے خصوصی جو اجلاس یا تربیت مناخت کرتے ہیں اس کے تحت اساتذہ میں ایسے پیشہ ورانہ فروغ کو انجام دینے کے لیے ان کے اندر کافی اس قسم کے جو سمپوزیمز ہوتے ہیں آئیٹا اس میں اہم رول ادا کر رہی ہے جس سے ہمارے اساتذہ میں پیشہ ورانہ تربیت فروغ دینے کے لیے اس کے تحت دراصل چونکہ ایڈیوکیشن یا طالب ایک ایسا مخائصہ پیدان جس میں اساتذہ کو دن بدن ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں سینٹیفک طور سے جو رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں ان تمام کے تحت ان کو اپنے طور پر اپنے طور پر ہم کو ہم کو ان سے ربط میں رہنا ضروری ہوتا ہے اس کے تحت اساتذہ دراصل اپنے طلبہ میں اس طریقے سے اپنے آپ کو بیڑھانا چاہیے کیونکہ اربال نے کہا تھا دراصل خودی کو بلند اتنا کہ خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے تو اس کے تحت ہمارے اساتذہ میں پیشے کو اعتبارتے آپ کی بولی آواز آ رہی ہے افتر مہیدین صاحب بولی آپ کی آواز آ رہی ہے افتر مہیدین صاحب بولی آپ سر یہ جو لوگ اسکرین شیئر کر رہے ہیں وہ لوگ اپنا اسکرین شیئر کرنا بند کر رہی ہے سر نہیں تو آپ کو بھروپ سے لکھا دیں گے سر بولی آپ کی آواز آ رہی ہے شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے ان کو ان کے سکرین غیب ہو گیا ہوگا آپ آپ آگے کے مستریت کو بلا لیجیے دیکھیں سر دیکھیں سر سب کلکہ ایک پر ہمیں چکرنا سر ایک پر مہنم ساکھو چکرین شاید اوازل ساکھو اوازل ساکھو اسی سر مہنمان ساکھو چکرین شاید اگر کر relaxing بات ہے اب اس کے بعد آگے اخلاق کے رہنمائی پہ چاہیے ٹھیک ہے جسر اخلاق کے رہنمائی کے لئے اخدمات کیے جائیں اس میں حسابتر کا روز بات کرنے کے لئے میں ہمڈی پہیم ادیس صاحب پہ تاریخ کرتا ہوں گے وہ اپنا ماہ کا نیوٹ کریں اور اس پر مخاطب پہ پہلی سار پہلی سار اہتہ کے رہنمائی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے اس سمپوزیم میں شریف اہتہ کے سمداران تمام اساتذہ اکرام السلام علیکم وبرکاتہ ماتم سلام علیہ وسلم آرہی ہے پہنچہ والمدلہ کھلیے آج جو علماء مجھے بیا گیا ہے طلبہ کی اخلاقی رحممائی کے لئے کیا اخدامہ کیے جائیں اور اس میں آساتذہ کا کیا کردار ہے سب سے پہلے اخلاق کی جو تاریخ ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ اخلاق انسانی وہ انرونی صفات کا نام ہے جو وہ دوسروں سے جو ربط میں آتا ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے جب ایک انسان اسرے انسان سے مخاطب ہوتا ہے یا ربط میں آتا ہے تو نا تو اس کی دونت بولتی ہے نا اس کی ڈگریان بولتے ہیں اور نا ہی اس کے خاندان حصر اور نقض بولتا ہے بلکہ صرف وہ اپنے اخلاق کے میڈیا کو استعمال کرتا ہے جسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے کیسے اخلاق کا ہے اس کے تمام باتیں اس کے اخلاق سے ہی معلوم ہوتے ہیں شخصیت اس کی اجاگر ہوتی ہے تو اس میں کسی شاعر میں بہت خوب کہا ہے کہ عدب ہی سے انسان ہے عدب جو نہ سیکھے وہ حیوان یعنی انسان اور حیوان میں تفریخ کرنے والی جو چیز ہے وہ اخلاق ہے کیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم آیا کہ جس میں اخلاق نہیں وہ ہم میں سے نہیں یعنی اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے اس کی اہمیت اس حدیث کے بعد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں وہ ہم میں سے نہیں اس سے ہٹ کر کہ اگر ہم دورہ حضیر میں دیکھیں تو جب کوئی انٹرویو کے لئے کہتا ہے کسی بڑی کمپا اور غیرہ کے لئے تو اسے سرٹیفیکیٹس ڈگری پر آپ بازو رگ دید جاتے ہیں اور اس کے کممینکیشن سکلز کو دیکھا جاتا ہے یہ آپ کا سیناریو ہے کممینکیشن سکلز کی بنیاد پر اس کا سیلیکشن ہوتا ہے کمممینکیشن سکلز کیا ہے کمممینکیشن سکلز ہیں اخلاق وہ کیسے بات کرتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ کیسا رکھتا ہے اس کے اخلاق پیسے ہیں اسی بنیاد پر اس کو کیا ہے سیلیکشن ملتا ہے مقام ملتا ہے اتنی بڑی کیا ہے اخلاق کی اہمیت ہو تو کیونکہ تیسر ایک ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کے آلگاوڈ دولار پینٹ کو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو ذمہ داری بھی باتی ہے اس میں اخلاق کی اہمیت اخلاق سازت کرنا اس کے اخلاق کو اس کے اندر اُبھارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو اس طرح سے اخلاق کو بھارنے کے لیے ہمیں اس کے اہمیت کو پائلٹ بیٹر کو سمجھنا چاہیے اور اُبھارنے کے لیے اس سے پہلے انساء آٹیٹر بچوٹ آٹیٹر میں دیکھتے ہیں اس کو آہیات کو یاد رکھتے ہیں تو پہلے ہمیں با اخلاق ہونا چاہیے اخلاق پڑھانے سے نہیں آتے ہیں بلکہ اخلاق کو پیش کرنا پڑتا ہے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے برداؤں کے ذریعے سے اخلاق کو پیش کرنا پڑتا ہے وہی اخلاق ہم بچوں میں بیر پا اثر چھوڑ سکتے ہیں اس کے ویریے سے اور بچے تاہیات اس کو یاد رکھتے ہیں نہ صرف اسکول کے بچے بلکہ دوسروں کے سامنے بھی ہمیں اخلاق پڑھ کر سنانا یا لکھ کر دینا نہیں ہوتا ہے بلکہ اخلاق کو پیش کرنا پڑتا ہے تو اس میں اخلاق پڑھنا بہت بڑا رول ہے پہلے اساتیزہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا بیکگرام کیا ہے وہ کس ایریے سے آتے ہیں انہیں گھر ان کا خاندار وہ کس سماس سے آتے ہیں اس کو پہلے اس کی جانچ پڑھتال کرنا چاہیے سب ہم کو بچے کے جو اخلاق ہے اس کا لیول معلوم ہوتا ہے اور بچوں کا جو پیر گروپ ہے اس کی بھی بہت بڑی احمد ہو دی جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پیرنٹ سہتے تھے کہ تھوڑا بڑے بچوں میں اتنا بڑنا اگر رہا تو معلومات میں اضافہ ہوگا لیکن آج ایک دم اس کا اولٹا ہو گیا ہے کہ آج چھوٹے بچے اگر تھوڑا بڑی امر کے بچوں میں اگر اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ اچھے باتیں حاصل کرنے کے بزہ ہے بری عادتیں بری باتیں وہ لے کر گھر کو آتے ہیں اولٹا ہو گا تو ان سب باتوں پر ہم کو نظر رکھنا چاہیے اس اے ٹیچر پیر گروپ کا بہت بڑا اچھا بسن ہے آسکر کے حالات میں اور ٹیچر کو بچوں میں اخلاق پیدا کرنے کے لیے بہت سارے چیزوں کا وہ ساتھ لے سکتا ہے اس سے پہلے ہمیں بچوں کے اندار جو جو ٹاپک سے ہمیں کام کرنا چاہیے جیسے کہ انسانیت ہے اخوت ہے ہمدردی ہے رم ساری ہے رم ساری ہے اور محنت لگم جس کو جو بچے کو ایک ذمہ دار اسٹوڈنٹ بنانا اس کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا ایک دوسرے سے دوسروں کی مدد کرنے کی اس کے اندر صلاحیت کو اجاغر کرنا سماد کی فکر اس کے اندر پیدا کرنا سمادی خدمت کی ان والات کو ہم اب دے نظر رکھتے ہوئے بچوں میں اگر ہم کام کرے تو ان کے اندر کیا ہے ہم اچھا سے اخلاق پیدا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اخلاق پیدا کرنے کے لیے استاد کچھ ذرائع کو استعمال کر سکتا ہے جو سے کہ کتابیں ہیں دینی کتابیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی صحابہ کرام کے واقعات زندگی اور مذہبی کتابیں اچھی اخلاقی کتابیں کہانیاں وغیرہ اور اچھے اخلاق یعنی کمرے زمانت میں اور سکول میں ہم اچھے اخوال کو اگر ہم دیواروں پر لکھوا دیں تو وہ بھی کیا ہے بچوں کے اندر بہت اثر کرتا ہے آج بھی آپ کو اور ہم کو اخوال کیا رہے ہیں جو ہم پرائمری یا ہائی سکول نکول میں اسکول کے دیواروں پر پڑے ہیں اسی طرح سے اساتذہ کی اخلاق کا بھی اس بہت بڑا رول ہے اساتذہ کی جو اخلاق ہیں اس میں انداز غفتوگو ہے بچوں سے جو ہمارا انداز غفتوگو ہوتا ہے وہ بہتر ہونا چاہیے اس میں اخلاق سے ہونا چاہیے چاہے وہ غریب ہو امیر ہو کالا ہو گورا ہو یعنی کسی بھی سماگی تفقے سے وہ تعلق رہتا ہو اسے ہم نے عزت دے تا بات کرنا چاہیے اور بچے بھی آپس میں جو گفتوگو کرتے ہیں اس پر بھی ہمیں نظر رہنا چاہیے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ارے تورے گانیاں بچوں میں بہت زیادہ پائید آ رہی ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے وقتاً پا وقتاً اسمبلی میں یا پھر کلاس میں ہمیں اس کی تنبی کرنا چاہیے اس کو دلت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اسی طرح سے درسی کتابیں جو دیکھ رہے ہیں ان درسی کتابوں میں بھی موقع با موقع ہم اخلاق کی موضوع کو اس میں ہم لا سکتے ہیں خاص کر ہم اخلاقی کلاس لینا ضروری نہیں ہے بلکہ موقع با موقع جیسے انگلیس پڑھا رہے ہیں اردو ہے تلگو ہے کسی بھی مضبور میں ہم اخلاق کے موضوع کو لے کر آ سکتے ہیں لاکر اس کے اوپر ایک کلاس ہم لے سکتے ہیں اسی طرح سے کمرے جماعت میں بچوں کے اندر جو گروہ کی زم ہوتا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرنا آپس میں ان کے اندر محبت پیدا کرنا ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ جو ٹائم ہے اسکول کا وقت ہے یہ آپ لوگوں کا بہت یاد رہنے والا ہے اس لیے ہم سب کو دوستانہ ماہول میں رہنا چاہیے اس کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں اس طرح سے ان کے اندر احساس پیدا کر کے ان کے اندر کے آپس ہی خصومتوں کو دور کرتے ہوئے اخلاق کو ان کے اندر پیدا کیا دا سکتا ہے اسی طرح سے کھلپور ہے کھلپور کے میدان میں بھی بچے اکثر اپنی ہار کو نہیں مانتے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے یہ کھلپور میں ہار دونوں ہوتے ہیں دونوں چیزوں کو بھی خبول کرنا چاہیے اس طرح سے ان کو سمجھاتے ہوئے یعنی موقع با موقع ان کو صحیح راستے کی طرف ہم اخلاق کے راستے کی طرف لاتے ہوئے ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے کی ہم پوشش کر سکتے ہیں تو خاص کر ان تمام چیزوں سے جو چیز طلبہ یاد رہتے ہیں تاہیات وہ ہے اخلاق استاد کا کردار استاد کا اندازے گفت ہوگو اور استاد کا حلیہ اور استاد کی جو اصول پسندی ہے اصول اغیرہ ہے یہ پورے باتیں پورے اخلاق بچے دوہیسو من و ان وہنوں کو زندگی میں یاد رہتے ہیں آج آپ اور ہم ٹیچر بن گئے ہیں لیکن آج ہمیں کبھی پڑھاتے ہیں تو ہم یعنی ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کا کردار کمی ہمارے اندر جھلگتا ہے ان کی کوئی اچھی بات ہمارے اندر کبھی کبھی ہم سے بوڑتے آجاتی ہے یا ہمارے پڑھانے کے انداز میں آجاتی ہے یا پھر ہمارے بجیز دیگیوں میں کبھی کبھی انہ اساتذہ کا اثر ہم کو دکھائی دیلتا ساتھ کے طور پر درچوں کے سامنے آنا چاہیے یہی باتیں طلبہ یاد رکھتے ہیں تو میرا وقت ہو چکا ہے میں جمعہداری کو محسوس کرتے ہوئے جو وقت دیا جا اس کے لیے شکریہادہ کرتا ہوں جزا کلدہ ہے بہت اللہ سار میں عبدالحلنان صاحب سے گزارت کرتا ہوں کہ اپنا اسکرین شیئرنگ بن کریے سار عبدالحلنان صاحب اسکرین شیئرنگ بند کریے سار اسکرین شیئرنگ دوائیے سار جو تو اسکرین شیئرنگ کر رہے ہیں اسکرین شیئرنگ دوائیے عزگر صاحب حلنان صاحب آ چکے ہیں ہاں سار ہاں سار جی سار میں عبدالحلنان صاحب سے گزارت کرتا ہوں ملتق وائچ پریزیدنگ برنگل کہ موجودہ ترسے تعلیم کی خرابیاں اجزالہ کیسے ممکن ہو اس موجود پر ہم کو address کریں سار عبدالحلنان صاحب مرنگل بسکر وائچ پریزیدنگ عناس صاحب اپنا میک انمید کر کے بات کریے سار مرنگل 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 سسٹم مرنگل 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 جہاں پر ہماری تاریخ بہتی ہماری تاریخ کی روشن بہتی روشن تاریخ ہم نے دیکھا ہے اس وقت کے اگر ہم دیکھیں گے تو اس تاریخے سے جو علم حاصل کرتے تھے وہ علم حاصل کرنے کے تری سٹیجز ہوتے تھے ایک تو ابزرویشن ہوتا تھا دوسرا ایکسپریمنٹیشن ہوتا تھا تیسرا انفرنس ہوتا تھا یعنی کہ یہ تین چیزوں سے جو ہے نا علم حاصل کرتے تھے اور وہ علم جو حاصل کرتے تھے ان تین چیزے کے ذریعے سے جو علم حاصل کرتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں ایک سینٹیفک ریولیشن ہمارے اپنے کمیونیٹی میں دیکھنے کو ملا اس سے بڑا ہے کہ روٹن سسٹم آف ایڈیکیشن ہے یعنی کہ سلبس ہوتا ہے اس کو جو جانا پڑھایا جاتا ہے پھر اس کے اس کے بعد میں جانا وہی سلبس کو کئی مرتبہ رٹایا جاتا ہے پھر وہی چیزوں کو جانا لکھنے کے لئے کہا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو پوائنٹس اور گریٹس حاصل کیا جاتے ہیں پیرنٹس اس سے اتفاق رکھتے ہیں سٹوڈنٹس اس سے اتفاق رکھتے ہیں اور سٹیفکٹس حاصل کرنا مطلب اوورال کہ یہ جو چیزیں جا کر جہاں پر سمپ ہوتی ہے سٹیفکٹس میں سمپ ہوتی ہے یعنی کہ آج کا ہمارا سٹوڈنٹ تبخہ اس ایڈکیشن سسٹم کا جو فائنل آٹکم ہے وہ سٹیفکٹ ہے سٹیفکٹس سے اتفاق رکھتا ہے اور اتفاق رکھنے کے بعد پھر جو نہ اس کے طرف پلٹ کا نہیں دیکھتا کہ کہنا میں نے یہ جو چیزیں جس چیز سے ہو کر میں دکھ رہا ہوں یہ یہ غلط ہے تو دراصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ہمارے موجزرے میں بہت حد تک تک ہم کو شعور لانے کی ضرورت ہے یہ پہلی بات ہے ایکسپریمنٹیشن جو تریخہ ہے ابزرویشن ایکسپریمنٹیشن اور انفرنس یہ علم حاصل کرنے کا صحیح تریخہ ہے ٹھیک ہے کچھ چیزوں کو ہم دھنا تعلیم کی طور پر دے سکتے ہیں لیکن ایکشوال جو پیور سسٹم ہے ایکسپریمنٹیشن ابزرویشن اور انفرنس یہ پہلی بات ہے دوسرا جو لیک جو دوسری جو بات لیکنگ ہمارے سسٹم میں ٹائلنڈ ڈیولپمنٹ ہے یعنی کہ ہر اللہ تعالی نے انسان کو فطرت کی بنیاد ہر بچے کو ہر بچہ فطرت کی بنیاد پر پیدا ہوتا یعنی کہ ہر آدمی کے اندر اپنی ایک خاص فطرت ہوتی ہے اس فطرت کے تحت اس کے اندر صلاحیتیں اور اس کے اندر ہنر ہر آدمی میں الگ الگ قسم کے ہنر اور صلاحیتیں پائی جاتی ہیں تو یہ الیکیشن سسٹم سے ہو کر گزرنے کے بعد بھی کوئی ایک سٹوڈنٹ یا پھر کوئی طالب علم اپنے اندر کی صلاحیتوں کو اور اپنے اندر کی خوبیوں کو پہشاننے سے ناکام ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی ناکامیابی ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹائلنڈ کا جو بہران ہے ٹائلنڈ کرائیسیس جو مارکٹ میں دیل رہی ہے بڑے بڑے سی اوز کا یہ سٹیٹمنٹ ہم پیپر میں روز دیکھنے تو دیکھتے ہیں کہ آج جانے کے انڈسٹریز میں ان کو ٹائلنٹڈ لوگ بہت ہی کم مل رہے ہیں یعنی کہ ٹائلنڈ کی بہت ہی بڑی ستے پر بہران ہے لہٰذا ٹائلنڈ کی کرائیسیس کی وجہ سے بھی انیمپلائیمنٹ بہت حد تک بڑھتے جا رہا ہے یہ دوسری بات ہے کہ اس ٹائلنڈ ایڈکیشن سسٹم سے جب اس ایڈکیشن سسٹم سے ایک سٹوڈنٹ ہو کر گزرتا ہے تو اس کو اپنے اپنے آپ کو پہچان اپنے آپ کو پہچانے میں وہ ناکام ہو جاتا ہے تو یہ دوسری سب سے خامی ہے اسی جو سب سے خامی ہے وہ لیک آف کریٹیوٹی ہے یعنی کہ جیسے کہ ہم پہلے بھی بات آئی تھی کہ ریٹے رٹائے ہوئے سسٹم جو ہمارے پاس آویلیبل ہے کہ رٹنا مطلب سننا ہے سیکھنا ہے پھر اس کو رٹنا ہے پھر اس کو ایکزامی لکھنا ہے یہ ہمارا طریقہ ہے تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ لاکھ آف کریٹیوٹی آہ ہم محسوس ہو رہی ہیں لاکھ آف کریٹیوٹی کی وجہ سے لاکھ آف کریٹیوٹی کی وجہ سے آہ آ viuٹری میٹلی جو دیخوا کے چاہے ہش رہا ہے وہ سی Canadipper اور کٰی کلیٹیوٹی بلیٹی میٹری تیچمالیاろییر ہم ہیں پرہر پہلے وہ که زیادر تیرین میں بھاو پہلے جیسے حد کیا آہی ہے پہلے بھی آپ اگر وہاں کے ان کے سٹیٹمنٹ دیکھیں گے تو وہاں کے پروفیسرز بھی یہ بر رہے ہیں کہ بچے یہاں پر ایڈبیشن جو لے رہے ہیں آئی ایٹی میں صرف اس غرض سے لے رہے ہیں کہ جو انا یہاں پر اچھی پڑھائی حاصل کریں اور پھر اس کے بعد نوکدی حاصل کریں اس ریسرچ ایٹیوٹ اور ریسرچ سپریٹ آئی ایٹی کے سٹوڈنٹس میں ختم ہوتے جا رہا ہے جہاں پر یہ سمجھا گیا ہے کہ آئی ایٹیس ریسرچ کے لیے جو ہے جی انشاءاللہ ایک منٹ میں وین اپ پڑھ دوں گا انشاءاللہ تو یہ ہم پر ہندوستان جو ہے نا اس امید کے ساتھ رکھتا ہے یہ ریسرچ کے بہت بڑے سائنٹیفیک ریسرچ کے بہت بڑے سینٹرز ہیں ایسے ریسرچ سے بڑے بڑے سائنٹیفیک ریسرچ سینٹرز میں بھی تالیب علم جو وہاں پر ایڈمیشنز لے رہے ہیں اس زر سے لے رہے ہیں کہ جو نا ان کو بگری ختم کر کر ایمپلومنٹ حاصل کرنا ہے تو یہاں پر روجہ ہو رہا ہے کہ اس کے مطلب جو پریمیر انسٹیوٹ سے ٹاپ رینکنگ انسٹیوٹ سے وہاں پر بھی جو ہے نا بہت حد تک صلاحیتوں کا بہران ٹالیٹن ٹالنٹ کی کریسیس ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے خیر اور مطلب بہت ساری تفصیل سے باتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے موقعہ اگر فراہم کیا تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اس کے ساتھ امید اس امید کے ساتھ کے جو ہے نا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس بات کا شعور آئے کہ ہم جس ایڈیوکیشن سسٹم کو سماج میں دیکھ رہے ہیں اس کے تعلق سے ہمارے اندر شعور آئے اور اس شعور کو جو ہے نا ہم پھیلائیں اور اس کے بعد اس کی تمام خامیوں کو ہم ختم کریں اور اس کے برقص ایک متبادل سسٹم کو ہم خائم کرنے کریں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے آمین چلزاکماللہ چلزاکماللہ سر میں ہمارے افتر مہید دین صاحب و خراوات محفنے کا ڈسٹر بیسڈنٹ کہ اگر وہ چار نیٹ میں اور اپنی وزیر اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں تو آئیے سر افتر مہید دین صاحب افتر مہید دین صاحب اگر چار نیٹ میں اور اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں تو آئیے سر ٹھیک ہے جھر میں اس کے بعد ہمارے آخری مخرید مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال ہمارے کرنے کے کام اور ہماری ذہمہ داریاں اس علماء پر مخاطب کرنے کے لیے محمد نیامت سار دسٹر سیکرٹری و خراوات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مائیک آنیوٹ کریں اور اس پر مخاطب پہنچر محمد نیامت سار نیامت سار ہے سار نیامت سار نیامت سار نہیں ہے نیامت سار اکتر میو جن سار ہے مہمید 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 محمد فرلی کیونکہ آخری مقرر ہے ہمارے پوروڈام کے وہ نیمت صاحب کا ٹاپک بھی آیا ہے کل شام میں ٹرائل میٹنگ میں موجود تھے وہ اچھا میرے لیے شاہ پانچے ہیں ناکر اسلام علیکم ورمت اللہ وبرکاتہم میں عبدالو کو بول رہا ہوں کہ کل نیمت صاحب کے خالو کا انتحال ہو گیا ہے تو انہوں نے بتا رہے تھے میں کوشش تو کروں گا لیکن چاہے اگر تتفین ہوگے تو آنگا نہیں ملکن تو راہو صاحب مقاتب کر سکتے گیا میں سمجھ نہیں کہا ہوں اگر پہلے ہوتا آپ اپنی بات رکھیے یہاں فاروخ طاہر صاحب موجود ہیں چار میں فاروخ طاہر صاحب کو چھوٹے ہوئے موضوع پر ہم گزارش کر رہے ہیں ہاں کر دیجئے ہم کچھ اب تک بلکر ہو جاتے ہیں فاروخ صاحب انشاءاللہ جی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہم رفیس حالی صدری و یسیلی اکتیس حالوخ طاق انڈیسانی اکوٹ صلی مہتر جناب صدر حالوخ طرح غیسری صاحب اور ساری ریاست کے آئیٹا کا کیاڑا جس میں ذلہ سدور سیکریٹریز اور بازیونٹ پریزیڈنٹ سیڈیٹریز اور خواتین یمبران سے موجود ہیں سب کو اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہم جیسا کہ تقریبا ساتھ آر دل سے آج کے سمپوزیل کی تیاری ہم کر رہے تھے یہ خالص آرگنیزیشنل سنزیمی اپرات کے سنزیمی کیاڈر کی صلاحیتوں کو پروان جبانے کے لیے سنزیمی انوانات کو سامنے رکھ کر یہ سمپوزیل بکا گیا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جیسا مارچ کے مہنے وقت آپ کے راگ ڈاؤن لگا اس کے بعد سے ایکا اسٹیٹ نے کافی سنزیمی انوانات پر آنلین سیشنز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی الحمدللہ اس کے اندر کافی تعداد میں جو جنرل انوانات تھے مختلف انوانات پر ہم نے سیشنز رکھنے کی کوشش کی کافی تعداد اس سے مستفید بھی ہوئی لیکن آج بیسیتے ریاستی زمیدہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کیاڈری کی شرکت اس کے اندر بہت ہی کم آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جناب ہوگر صاحب بھی ہیں جناب صدر صاحب بھی اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہمارے جبکہ ضلعی صدور سیکریٹریز کو اس بات کی بار بار تاکیت کی گئی کہ آپ اپنے یونٹ پریزیڈنٹ سیکریٹریز کے ساتھ تمام ممبران کو بھی شریک کروانے کی کوشش کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری ریاست کی طرف سے آج جو شرکت ہو رہی ہے وہ چوپن پچپن کی تعداد ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لارڈون کے دوران ہم گھروں میں ہیں یہ آلک بات ہے کہ پریشانے مقتلہ ہیں در خوف کے مقتلہ ہیں لیکن گھر میں رہتے ہوئے ہمارے کیاڈر کو جبکہ ریاست کی جانب سے بار بار اپیل کی جا رہی ہے ریکویسٹ کی جا رہی ہے گزاریز بھی کی گئی بلکہ ہدایت بھی کی گئی ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کیاڈری کے اندر یہ سلایکلیس کیوں آ رہا ہے تو برحال اب جو بھی یہاں پر دلے سزور سیکریٹریز موجود ہیں اور بعض یونٹ پریزیڈنٹ سیکریٹریز موجود ہیں وہ اپنے آپ میں غور کریں کہ بھئی یہ جو آپ کے سیمپورزیان سیمپورزیم جنہوں لانات پر رکھا گیا ہے کیا یہ لانات ہمارے لئے اہم نہیں ہے کیا انہوں لانات کو ہم ہمارے کیاڈر تک ہمارے گراس لیول تک ہم کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے تو برحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہمارے دلجان ہاتھ پر سیشن چل رہا ہے اس کے اندر بھی کافی کم تعداد ہمارے کیاڈر کی موجود ہے بلکہ ہونا چاہیئے تھا پہنچانے کی کوشش کی پہنچانے کی کوشش کی پہنچانے کی کوشش کی جیسا کہ سیمپورزیم چل رہا ہے بہت سارے اندوانات پر چار دوانات پر بات ہو چکی ہے اور ایک اندوان باقی ہے جس کو جناب پاروکتاہر صاحب اس کے بعد ہم کو صدر محترم کا سننا ہے لیکن اس وقت پر میں دو باتیں آپ کے ساتھ بات کو ختم کروں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ڈسٹرک کریم نگر اور جو پائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کا فائننشل کرائسس کا جو معاملہ چاہ رہا تھا تو میں ان کو سب سے پہلے کریم نگر ڈسٹرک کے ذمیداروں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے کافی کم وقت میں جدو جہد کرتے ہوئے کافی پائیویٹ ٹیچرز جو مستحق ہیں ان تک پہنچ کر اپنے یعنی جو بھی ڈسٹرک کی جانتے ہو سکتا ہے ان کو امداد پہنچانے کوشش کی خابلے مبارک بات ڈسٹرک ہے جو کم وقت اس کام کو جان دیا اس کے ساتھ ہی ساتھ کل ہیدر آباد نے جو بھی ہو سکتا ہے ان کے ذریعے سے تین منڈل کے اندر یہ کام کو تکبیر کو پہنچا رہا ہے اور کچھ منڈل بات کی ہیں انشاءاللہ وہ ان کاموں کو آگے کپڑک کر لیے دوسری بات جو آج تقریباً اسٹیٹ کونسیل مبران صرف ایک گو کو چھوڑ کر تقریباً یہاں پر موجود ہے پندرہ میں سے تو میں ان کے ساتھ اور جو زمدارہ نے ان کے سامنے یہ بات آپ کو مرکز کی جانب سے جو چل رہا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا دراصل آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو آئیٹا ریاست کی جو نفات ترم ہے وہ جنوری کا ڈسمبر ہوتا ہے اور ریاست کا جو ترم ہے وہ چار سالہ ہے اور زلے اور یونٹس کا جو ترم ہے نفات ہے وہ دو سالہ ہے اور آپ اس بات کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ کے ڈسمبر کا مہنہ آنے والا ہے یہاں پر ہماری ریاست کی چار سالہ میخات اور جو زلے اور یونٹس کی دو سالہ میخات ختم ہونے والی ہے یہ ہم کو احساس ہے اس کا لیکن اس دوران یہ بات ہوئی تھی کہ ہندراباد میں جب مرکزی کونسل کا اجلاس ہوا تھا تو وہاں پر ایک مسئلہ آیا تھا ہے کہ اس میخات کو تبدیل کیا جائے جو اکیڈیمی کیا ہوتا ہے جون سے میں تک اس میخات کو کیا جائے تو اس کے اندر بات یہ ہوئی کہ رجسٹر کے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ مرکات کو تبدیل کیا گیا تھا یعنی جون سے میں تک کی مرکات تھی تو اس وقت ہمارا احساس ہم مرکز کے سامنے کئی وردوں کو ہم نے تلینگانا کی جانے سے سب سے پہلی وردوں ہم نے رکھنے کی کوشش کی کہ جب جون سے مرکات شروع ہوتی ہے تو ہمارے یونٹس کے زلے کے انتخابات بلکہ ریاستی انتخابات کو ہم کو مارچ سے شروع کرنا پڑتا ہے اگر مارچ میں ہم یونٹس کے انتخابات رکھیں اور اپریل میں زلے کے رکھیں تو میں کے معنی میں ہم ریاست کے رکھ سکتے ہیں یہ بات ہمارے لئے ناخابی نے خوبول تھی اور ہم نے اس کو مرکزی کونسیل کے اندر میں اور خالد صاحب نے شدت کے ساتھ اس کو اپوز کیا تھا لیکن ہوا یہ کہ دوسری جو ریاستی کے ذمہ دار تھے ان کی رائے جو سکسیت کی وجہ سے یہ منظور ہو گئی تھی لیکن بعد میں جب پھر میں نے جنرل سکرکی صاحب سے اپروچ بار مقامی طلبہ موجود رہتے ہیں نایت صدر صاحب صدر صاحب سے جب پتہ کیا گیا اور ہم یہ بار بار اپیر کرتے رہے کہ ہمارے پاس یہ اتخابات ناممکی ہیں لہذا اب چل کر جو سو مرکز نے کچھ ہردامہ شروع کیے ہیں اور وہ جو سو ریاستوں سے تجاویز پھر سے مگا رہے ہیں کہ اب آپ کی رائے کیا ہے تو اس کے اندر بہت سارے ریاستوں سے مہنے بات کی ہے مہاراستہ سے تو ان کا بھی یہ احساس ہے کہ یہ جون سے لے تکیلیخان ہمارے یہ ناممکن ہے لہذا اس کو پھر سے جنرل سکر دسمبر تکی کیا جائے تاکہ ہم آپ کے نومبر دسمبر کے اندر اکٹوبر کے اندر ہماری یہ آسانیاں مہیا ہوتی ہیں کہ ہم انتخابات کروا سکتے ہیں یونٹس اور لسپیک اور ریاست کے بھی تو اب چل کر جو سو ہمارے سامنے بات آئی ہے تو لہذا مرکز سیگریٹی صاحب کا یہ اصطار ہے ہم پر بھی ہم نے بات پہنچا دی ہے تو لہذا ہم ریاستی کونسل کے امبران سے یہاں پر موجود ہیں ان کی رائے لینے کے لیے کہا گیا ہے حالانکہ دستوری طور پر یہ میخات کی تبدیلی کا مسئلہ دستور سے متعلقہ نہیں ہے اگر دستور کی ترمیم ہوتی ہے دستور کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ مرکزی کونسل اور ریاستی کونسل کی کونسل کے بعد اس کو عملی جامعہ پہنائے جاتا ہے تو ہم نے اپنا ایسا دھرنے کوشش کے ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی مرکز کا اصرار ہے کہ ریاستی کونسل کے ذمہ داروں سے امبران سے بات کر کر ہم کو ریٹن میں آپ پہلی طور پر ہم کو میل کر دیں کہ آپ کے ریاست کی لائے کیا ہے تو لہذا آپ سے چاہتی ہمارے ریاستی کونسل کے امبران اس کے اندر موجود ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کون کے ذریعے سے شام تک یا کل تک ہم کو آپ کی رائے سے بھی افصال کر دیں بلکہ ابھی آپ بتا رہے سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ریاستی ذمہ داران کی جو رائے ہے کہ وہ محقات جنواری ترسمبر ہی ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھی وہی رائے آئے گی تو برحال اس وقت پر آپ ریاستی کونسل کے ذمہ داران شام تک یا کل تک بھی مجھے آپ بتا سکتے ہیں اپنی رائے سے تو ہم اس کو مرکز تک پہنچا دیں گے یہ احساسات سے اللہ تعالی سے مجھے کرتا ہوں کہ آئندہ جب کبھی ہم ہمارے کیاڑر کی آپ کے صلاحیاتوں کو فروان جڑھانے کے لیے ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کیاڑر اگر ہمارے ساتھ تاؤن نہ کرے اور وہ جو ان ویڈیگوں کے اندر شرکت نہ کرے تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہوتی ہے لہذا ہمارے چاہتا ہوں کہ آئندہ جب کبھی تنظیمی طور پر جو دلوانات ہم رکھے جاتے ہیں تو اس میں آپ کا بھرپور اس کے اندر شرکت ہونے چاہیے تاکہ آپ دلوانات کے ذریعے سے جو بات ہوتی ہے اب اس کے بعد آئندہ ادھر صاحب جیسے کہ ہم بلان بنائے ہیں کہ یہ پانچ دسٹیکر کو لے کر جو بلان رکھے ہیں اس کے بعد آئندہ ہم اور پانچ دسٹیکر کو لینے جا رہے ہیں اس کے بعد پھر پانچ دسٹیکر کو لینے جا رہے ہیں اس طریقے سے سے یہ کام ہم جیسے پوری ریاست کی سطح پر کرنا چاہتے ہیں میں آپ تمام سے بزارش کرتا ہوں اپیر کرتا ہوں کہ آئندہ جب کبھی اس کے سیشنز ہوں تو آپ کا مہرپور اس کے اندر شرکت ہونی چاہیے اتنا کہتے ہیں اپری مہرپور ختم کر بہت خدا حافظ چلزاک اللہ سکردک صاحب ازغار صاحب چلیے میں آخری کاتی اپنا جو بچا ہوا ہے چالی میں صورتحال ہمارے کرنے کے کام ہماری ذمہ داری ہیں اس پر مخاطب کرنے کے لئے یہ پارک صاحب موجود ہے میں پارک صاحب موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز ناظرین اکرام فاہمی صدر جناب پروفیسر انور خان صاحب اور دیگر رفقہ میں اس سیشن میں حاضری کا مقصد صرف اور صرف میرے عزیزوں کو سننا تھا اور ان کے خیالات سے مستفید ہونے کا میرا ارادہ تھا لیکن نعمت صاحب کے ساتھ کچھ ناغانی صورتحال پیش آئی اللہ ان کے پیشانیوں کو آسانی میں تبدیل کرے اور تمام لوگوں کو اس وبا کی اصل سے محفوظ رہیں مسلمانوں کا تعلیم کا جو صورتحال ہے مسلمانوں کی تعلیم سورتحال اور ہماری ذمہ داری ہیں اس سلسلے میں یہ اسلام اور جہالت دو متعزاد چیزیں ہیں جہاں جہالت ہوگی وہاں پہ اسلام نہیں ہوگا اور جہاں پہ اسلام ہوگا وہاں پہ جہالت نہیں پائے جا سکتی تعلیم کے اندر پائے جانے والے جو جاہلانہ اناثر ہوتے ہیں جاہلیت کے جو اناثر ہوتے ہیں اس کا صدبات بہت ضروری ہے نبی کریم صورتحال نے جب اخرا کا نعرہ بلند کیا تھا اس سے ایک ایسا انخلاب برپا ہوا جس کے ذریعے سے دنیا کو روشنی ملی دنیا کو تحضیب ملی دنیا کو حق و انصاف ملا عدل و انصاف ملا اور مواد کا درس وہی سے عام ہوا وہی سے سائنس اور ٹکنالوجی کی باتیں ہوئی وہی سے نئی اجازات اور اختراع کی باتیں ہوئی اور تمام جو پھر ہیں اس کے اصول اور ضوابط بھی مرتب کی گئے یہ ایک دین حق ہے یہ دین فطرت ہے اور اس میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ اس میں اضافہ کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال کی سب سے بڑی بدترین گرابت کی وجہ یہ اس کو دو قانون میں باعت دینا رہا مسلمانوں نے بعض موقعوں پہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ حکمت عملی تھی کہ اپنے دینی محض کو مضبوط کرنے کے لیے وہ دین اور دنیا کے یہ دو قانون میں جو تقسیم ہوا ہے علم اس سے مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال نہ ان کی دینی صورتحال بہتر رہی نہ ان کی دنیاوی ضرورتوں کا یہ علم متحمی رہا جو یہ اجائی جب تک پیدا نہیں ہوگی وحدت نظر اس کے اندر جب تک نہیں ہے گا میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ جو پسماندگی ہے تعلیم کی اس کو ہم دور کر سکتے ہیں رہی بات تعلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ سے جوڑنا اور اللہ کے بندوں سے اس کو وابستہ کر دینا نیکی کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہے نیکی وہ کس حدر بھی چھوٹی ہو وہ حقیر نہیں ہوتی نبی کریم سعزم کا فرمانے علی شان یہی رہا ہے کہ نبی کریم سعزم نے نیکی کی یہ بھی حج مخرر کر دی کہ اگر کوئی اپنے رفیق سے اپنے عزیز سے مسکرا کر اس کو دیکھتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے کسی کے راستے سے پتھر کو تکلیف کو ہٹا دینا دور کر دینا یہ بھی نیکی ہے تو اسادے قرآن جو بہت بڑے منصف پر پائز ہے جو نبی کا منصب ہے اس پہ اپنے آپ کو فائز کرتے ہیں تو وہاں پہ نیکیوں کی دریائیں بہنی چاہیے نیکیوں کا سیلاب آ جانا چاہیے نیکیوں کا توفان آ جانا چاہیے نیکیوں کی ایک سنانی آ جانا چاہیے جس سے قوم و ملت اور تمام دنیا کے جو اندرے ہیں جو ظلمتیں ہیں وہ دور ہونے کی دور ہو جانا چاہیے رہی بات اب یہ ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں تعلیمی صورتحال کی اس کے موقع یہ میں سمجھتا ہوں چار منٹ میں میں یہ تمام چیزوں کو پیش نہیں کر سکوں گا رہی موٹی سی بات جو ہے کہ ہم اپنے حد تک ہمارے اندر یہ آج کا سیشن بھی ہے وہ سیشن کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رفقہ میں صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں اور ان کے اندر جو خابیدہ صلاحیتیں ہیں اس کو بیدار کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ انقلابی فطرت اور مزاج ان کے اندر پیدا ہو جائے جو خیادت کے جو اناثر ہوتے ہیں اور خیادت کے جو تغازے ہوتے ہیں ان کے اندر آ جائیں ان کے اندر کوئی ہچکچاٹ نہ ہو ان کے اندر تضبزب نہ ہو اپنی بات کرنے میں ان کے اندر ایک خود احتمالی ہے اور دنیا کو منوانے کے پاس ان کے پاس وسائل بھی ہو اور دلائل بھی ہو یہ دلائل تب پیدا ہوگے تب وہ جب وہ اپنے آپ کو متعلیح سے وابستہ کر لیں اپنے اندر پڑھنے کی اور سننے کی کٹیت کو پیدا کریں گے یہ معاملہ یہی ہے کہ ہم اساتذہ کو پڑھنے کی طرف حقائق کی طرف اسلام کا جو نظریات ہے جو تعلیمات ہیں اس کی طرف ان کی مراجیت کرنے کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے اگر اس کے اندر ہماری جو شرکت ہوتی ہے اگر وہ پاسیب ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو خیر امت وسط امت کے جو ہم دھٹے پر فائز ہیں اس کا کما حقہ ہوا ہم نہیں کر سکیں گے میں سمجھتا ہوں چار منٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں میری گفتگو کے صدر مہترم کو بھی ہم کو سماک کرنا ہے اور جو جو حضرات نے بھی اپنے خیالات رکھے ہیں بہت ہی اچھے حضرات سے رکھے ہیں بہت ہی احسن طریقے سے رکھے ہیں دیکھئے جو بھی عظیم و شان شروعات ہوتی ہے کی شروعات بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے آپ بلکل مایوس نہ ہو نا امید نہ ہو آپ کا یہ خیر کی جانتی اٹھایا گیا ایک یہ چھوٹا سا قدم انشاءاللہ یہ ایک انخلاف کی صورت اختیار کرے گا تحریف میں ایک انخلاف آئے گا اصلاحظات میں ایک انخلاف کی اختیار ہوگی اصلاحظات کتاب سے جڑیں گے متعلق سے جڑیں گے حق سے جڑیں گے اور حقائق کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے اسی زمن کی یہ سمپوزیم یہ کڑی ہے میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے محتمت صاحب کو میر ممتاز علی صاحب کو ہمارے صدر محترم خالد حسین خیسر صاحب کو میرے رفیق عزیز عزغر حسین صاحب کو جن کی کابیشیں اس لارڈان میں بھی کبھی یہ کم نہیں ہوئی وہ ہر دم ہر پل اساتذہ میں جو قرآن اور سنت کا چپیغام ہے اساتذہ تک اس کو پہنچانے کی ہر دم کوشش کرتے ہیں میں تمام میرے رفقہ کے لیے دعا کرتا ہوں آیتہ کے تمام ذمہ داران کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام وبا سے وبا کی جو قیفیات ہیں جو اس کی سختی ہے اس سے محفوظ رکھے اس دنیا کے تمام انسانوں کو وبا کی تطرناک وبا کی صورتحال سے محفوظ رکھے اور میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے مرکزی صدر بھی یہاں پہ موجود ہیں دستور کے زمن جب تک ہم دستور بہتے شریف کریں اور دستور کے اندر پھائے جانے والے جو دفاعات ہیں آٹیکلز ہیں چاہتے ہیں اس کا مطلب کریں گے ہم کیونکہ پور کے احساب سے جو تدیم کا جو اغراض و مخاطص ہے مخاطص ہیں اس سے ہم جب تک ہم گہری آگئی حاصل نہیں کر سکتے ہم اپنے کام کو پہتر طریقے سے انجام نہیں دے سکتے بہتا تمام رفعہ سے میں عدد ملتمیس ہوں پہتر طریقے سے دستور کا مطلبہ کریں اور ہمارے قومی صدر صاحب سے ہمارے مطلبت صاحب نے بھی جو گزارشات پیش کی ہیں میں پھر ایک مرتبہ اپنی ایک ہمبل رکوست کرتا ہوں قومی صدر صاحب سے کہ ہمارے کام میں آسانیہ پیدا کریں اور آسانیہ فرام کریں انشاءاللہ ہمارے تمام رفعہ کی جو کوششیں ہیں انشاءاللہ یہ بہت بہتر طریقے سے رنگ لیں گی اللہ ہم تمام کی کوششوں کو قبول فرمائیں اور ہمارے لئے توشہ آخرت بنائیں واعفی بالدعوانانی الحمدللہ شبیہ سار بہت بہت شبیہ میں آخر میں محمد قلل سین سید قلل سین خیشری سار یاسفی شر بھی چلندہ بزارش کرتا ہوں کہ آج موضوعات سوال اس کے بعد اس کے بعد سوال کے ساتھ احترام ہوگا سوال اللہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز سن رہے ہیں آپ لوگ بہت شاندار پروگرام رہا اب تک مالک کا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر بجالاتا ہوں اس معاملے میں عزیز رکقہ جن لوگوں نے اس وقت اس پروگرام کے اندر شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جو لوگ اس پروگرام کی سماعت کے لیے شریک رہے ہیں ان تمام کا میں تہجل سے شبریہ آدھا کرتا ہوں کہ ایک اچھے کام کے لیے انہوں نے تعاون کیا اور یہ تعاون یقیناً اس وقت کے ساتھ آپ کے لیے توشہ آنت رہے گا خاص طور پر ہمارے ایک رفیق جو ہے اپنی رشتدار کی تدقین کے اندر رہنی کی وجہ سے اس پروگرام میں شریک نہیں رہے اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور ہمارے تمام مظمین کی اللہ محفرت فرمائے اور جو لوگ اس وقت پریشان ہیں بیمار ہیں اللہ ان تمام کو صحت و آپ کے حضرت آتے اپنے موضوع پر آتے ہوئے اس وقت جن لوگوں نے اس پروگرام کے اندر شرکت کی مجھے مبارک بات دیتا ہوں میں انہوں نے بہت اچھی تیاری کے ساتھ اس پروگرام کے اندر شرکت کی الحمدللہ دستور جسے آپ جانتے ہیں یہ ہمارا دستور ہے صحرح صاحب نے ابھی آخر میں اس بارے میں توجہ دلائی آپ کو یہ بات میں بتا تھی کہ ایسی کوئی میٹن ہونی چاہیے تو ہم نے تیع کیا کہ ہمارے دستور کے آنٹ مقاسد کو ہی انوان بنایا جائے اور آنٹ کی منجولہ پانچ پانچ موضوعات کو آج ہم نے موضوع بنایا تھا موضوع بحث بنایا تھا باقی اور بھی آ جائیں گے یا اسی موضوع واقعتاً ہمیں یقین ہے کہ آیٹا ایک الگ سے تنظیم ہے جو دوسری تنظیم میں ہمارا اپنا رول ہم تلاش نہیں کر سکے یہاں تلاش کر سکتے ہیں تو میں قابل ہیں وہ لوگ جو اس وقت پروگرام کے اندر شریک رہے انہی آواز انہی کی باتوں کو میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے محمد اقبال صاحب نے بہت منظم گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کر دیا کہ نظم کیا چیز ہوتی ہے اپنے موضوع کا حق بھی عدا کیا اور اپنا وقت کا بہت اچھا استعمال انہوں نے کیا ہمارے ایک دوست چھے صادق صاحب میں نے تو پہلی مردبہ سنا ہے انہیں بڑی خوشی بھی ہوئی انہوں نے کہا کہ ان کا عنوان تا وابستگان کا رول اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں یہ کوئی آدمی کتابوں سے بات نہیں کر سکتا اس طرح کی انہوں کہ ایٹا سے وابستگی کے بعد مجھے اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہو اور میں وہ جو کچھ کے مواد اور آپ کے نساب ہے اس پر سوچنا شروع کیا بلکہ انہوں نے اپنی تجربات کا اظہار بھی کیا کہ انہوں نے کیا 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 ایٹا کا ہر ممبر ایسا ہونا چاہیے قابل مبارک باد ہے شیخ صادق صاحب آپ کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں آئیتا کی وابستگی کا حق آدھا کیا مصبت تبدیلی آئیتا کی وجہ سے مجھ میں آئی ہے آپ نے کہا ہے یہ بہت بڑی بات اللہ تعالی ہم تمام کے اندر بھی ایسی تبدیلی پیدا کرے میں دعا کرتا ہوں نساب چھپا ہوا ملتا ہے پازار میں لیکن چھپا ہوا نساب خود ٹیچر ہے ساجد صاحب بھی خود ایک ٹیچر ہے وہ بھی ایک چھپا ہوا نساب ہمیں زہر آدمی ٹیچر ہے ہر آدمی چھپا ہوا نساب ہے ہمیں زہر کا عنوان دیجئے ہم اسے من امرت بنا دیں گے یہ ٹیچر ہوتا ہے ایک اور ہمارے شریک تعلیمی موضوعات کو سوچنے والے لوگ ہی کہ سکتے ہیں مسئلہ فلسفہ تعلیم کا مسئلہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اندھی بھیری قوم نہ سمجھ قوم کبھی چیز اس کے سامنے ہے اس کا تنقید ہی جائے نہیں ہم جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے جو کچھ ہمارے پاس پکار گئے ہیں بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا یہ ممکنات کی دنیا سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں اللہ کا پزل ہے کہ ہمارے درمیان جو اہنال صاحب جیسا ہے ممکنات کو تلاش کر رہے بہت سارے لوگوں یہ تلاش شکر نہیں چاہیے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور ہم کر کیا سکتے ہیں اگر آپ ایسا سوچ کے ہیں تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں نہیں دوسروں کے اشاروں پر پہلے بڑے بچوں کے ساتھ رہ کر چھوٹے بچے سکتے آج تو خوف لگتا ہے کہ ہمارا بچہ اپنی عمر سے زیادہ بڑی عمر کے بچے کے ساتھ ہے تو اس کی عمر کیوں تنی ہو جائی گا میرے اپنے سکول کے جو ہے ایک پیرنٹ نے آیا پیرنٹ کو سنتے ہیں لو آپ اندازہ کیجئے یہ بہت صحیح بات میرے چھوٹ سامنے سمارٹ پڑھا ہوئا ہے میرے چھوٹ رہے میرے نہیں غلاد چھوٹ رہے چھوٹ یہ جو پیر گروپ کا اثر تھا وہ بہت اُلٹا پڑ آیا آج کل یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا آج ستھارا جا سکتے چیز کو غلط سمجھ نہیں تو ستھارنے کی کوشش نہیں کرتے تو اس چیز کو ستھارا جا سکتا ہے چیز کے اوپر توجہ دی جا سکتی ہے بہت بہت شکریہ پہین صاحب آپ نے پیر گروپ کو موضوع بنایا اور یہ اہم ضریف چیز ہے آج کی ہمارے دوست اتھر مہددین صاحب ٹیکنیکل پرابلم کا شکار ہوگئے اس کے پاس شاید ان کا چارج نہیں تھا ابھی ایک صاحب نے کومیٹ بتایا ہے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر تاہر محمود صاحب انہوں نے کچھ اچھے کامیٹ کی ہیں انہوں نے یہ بھی کہ جس وقت آپ شریک ہو رہے ہے اس وقت آپ کا اپ جو ہوتا ہے آپ میٹ کا ڈاؤن لڈوڈ کیا یا ہنٹیشاہ ایسا تاہتا نہیں رہ گئے باس ہی دوست پڑھتی ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑھتی ہے اور جس وقت آپ اچانک کھول کرنا ہے آپ سفر پڑھ رہے ہیں تو آپ ساتھ تیاری کرتے ہیں آپ میٹ کے اندر بیٹھ رہے ہیں تو اس تیاری کیجئے آپ کا فون چارج ہو پہلے سے تیس مجھسوس کرے ہوں گے اتنی شاندار میٹنگ بنا جا سکتا سوائے وہ دو تین مسائل کے جہاں پر آکر ہم ٹیکنیکل مسائل کا شکار ہوئے بہترین باتیں ہیں بہترین ٹرین پروگرام میں میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم نے ٹرین پروگرام کی عزت نگا دی اور دیکھ یہ آپ کہ ہمارے بڑے بڑے پروگرام جو بڑے خرچے سے ہوتے ہیں وہ پروگرام آپ کو اطلاع کچھ دیتے ہیں یہ ایک چیز کی اہمیت کو آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بات کو سمجھ کوشش کریں ہمارے دوست اس میں شجو شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے بدلے میں جو ہے اس وقت فاروخ طاہر صاحب نے خضا کیا میں ایک مرتبہ فاروخ طاہر صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بچارہ جس وقت بھی ضرورت ہے یہ ہمارے ساتھ جس پرابلم میں بھی آپ ان سے کنٹیک ڈریں وہاں یہ جو کچھ کر سکتے بہت ہی مختلف صلاحیتوں کے مالک ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ تو کچھ کرتے ہیں انہوں نے جس بات کی طرف ہمیں توجہ جلائی کہ ہمارا اصل پرابلم ہمارا اصل پرابلم ہم جو یہ پانچ شیٹ پینے والے یہودیوں کا لباس پینے والے لوگ ہیں ہم تو سمجھ میں آ رہا ہم بھی پینے لیں گے اگر مسلمانوں کا مدینے سے کچھ آخرت کا دین کا علم اور نہ اس کے رہے نہ اس کے رہے ایک موقع پر مولانا آزاد یونیسیٹی کی جانب سے ایک مدر سے اندر میں ایک پروگرام میں شریک تھا میں بار بار کہا بھی تھا منتظمین سے کہ نفسیات کا موضوع مجھے دیا جا رہا ہے کہیں کوئی مسئلہ دنیا کے علم کے امام تھے وہی سے میں نے بات شروعی تھی میں نے کہا بھئی وہ سارے لوگ جو ساری دنیا سے عیسائی ہو کہ یہودی ہو یا نصرانی کوئی ہو وہ آپ کی مدرسوں میں آپ کے پاس تعلیم حاصل کر دیتے ہا سب لکھا کہ بھلکل حاصل کرتے تھی ہماری تاریخ ہے میں کہا کیا کہتے تھے بغداد ہی خائدہ پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے تجویت پڑھ لیتے پڑھتے تھے تمہارے پاس انسانی علم کا خزانہ تھا یہ پڑھتے تھے اس لیے آتے تمہارے پاس تو جس مدرسے کی بات کر رہے تو مدرسہ جس مدرسے کی تم تاریخ کر رہے اس سے بلکل مختلف ہے بلکہ اس کو دکھا جائے تو مدرسے کی تاریخ بھی نہیں مجھے معاف کیجئے گا لیکن اس کے بعد میرے اس بیان کے بات بہت بڑا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہمارے پاس جذبہ کی بہت جاتا ہم بات کو سمجھتے نہیں وہاں پر جو عقل مند لوگ تھے وہ میرے پیچھے تھے جو میرے جو اس بات کو دبانا چاہتے تھے وہ لوگ اٹھ کر خیر اللہ محفوظ رکھے اس صورتحال سے وحد تصورت یہ سب چھوڑیے اللہ نے جو کچھ کہا ہے اللہ رسول نے کچھ کہا ہے وہ اور اس زمن میں ایک اور بات اچھی طرح زائن رکھی ہے آج حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے آپ کے مرتے ہوئے مریضوں کے لئے کچھ نہیں کر رہی آپ کے تعلیم کے لئے بھی کچھ نہیں کر دوسرے لوگ بازی لے جائیں گے اگر آپ چونکہ ہم کو کچھ کرنا کاجنا نہیں ہیں اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ بڑھے رہنی ہیں تو لوگ بازی مات دے جائیں گے اور ابھی تک سجیوں پیچھے ہیں اور ایک سجی پیچھ ہو جائیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس معاملے کو آگے بڑھائی اترمیت جن اپنی بات رکھ رہتے ہیں انہوں نے کہا ان کا موضوع پیشہ ورانہ صلاحیت کا فرو اس اترمیت جن نے کہا تھا کہ آئیت کی جانب سے جو ترین پروگرام ہیں جو تربیت پروگرام زوم میٹنگ اس کا استعمال کیا رہا ہے اور اس کے اوپر اس اترمیت راضی کیا جا رہا ہے کہ بدلتے وے زمانے میں ہمیں کیا کرنا زندگی میں ترز کوہن پیارنا آئین نو سے ڈرنا آپ یہ آئین کو مانو مط مانو آپ زمانہ بدل گیا ہے بلکہ بولے تو زمانہ نہیں بدلتا زمانہ بدلتے رہتا آئین نو سے ڈرنا ترز کوہن پیارنا منزل یہی کٹھینے خوموں کی زندگی میں ایسا کہی کر رہے ہمارے مہترم ایسی ہی کرتے تھے نہیں ارستو جیسا کرتا تھا نہیں ویسا کرتے بڑھ تو یہ چیز ہے ہماری ان چیزوں کو سمجھ کرنا چاہیے ہمیں برحال میں مبارک بات دیتا ہوں تمام لوگوں خاص طور پر پھر نام گوں گا میں حنال صاحب اور صادق صاحب پہیم الدین صاحب اور ہمارے ابتداء جو ہماری کرتے اقبال صاحب یہ جو لوگ جو اس وقت اس پروگرام کے اندر شریک ہو کر ہمیں اس بات کا بھروسہ دلائے ہیں کہ وہ آئیتا کے مقاسد کو سمجھ رہے میں آپ کو پھر ایک بار بتا دوں کہ آج کا جو پروگرام ہے آئیتا کے آنٹ مقاسد میں سے چار مقاسد پر ہوا اور باقی ہیں اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر سال ہم ایک مقاتی پروگرام بھی بناتے ہیں نہیں معلوم ہمارے کتنے مئنبر تک مقاتی پروگرام پہنچا ہے اس کے اندر ساری ہمارے مقاسد سے مطالق ہر ہر موضوع پروگرام بلتے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں سکا میں آخری میں آپ سے ریپیسٹ کرتا ہوں کہ کچھ لوگ اچھا کر رہے ہیں ایسی کچھ کبھانی رکھنا بہت اچھی بات ہمارے ممتاز صاحب ہے سیکرٹری آئیتا ہم چارے ایک زمانے سے جو بولے وہ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ صاحب دے زندگی دے اچھا کام کرنے کی توفیق بھی دے توفیق بھی دے پارک صاحب پیپر میں لکھتے بھی آپ کے ریپیزنٹیشن بھی کرتے بہت سارے کام کرتے آزغار حسین صاحب صبح سے شام تک لگے رہتے کھر کام کرتے نہیں کرتے نہیں معلوم سنیہ ادھر بچارہ اظہر ادھر ایک اور آدمی ہے ہمارے دیگر رفقہ ہیں ان کے بارے میں نصیر الدین ہے عادلہ باد سے ہمارے ایک اور صاحب ہیں عادلہ باد میں خود آئیتہ کے معاملات اتنے زیادہ آئیتہ کی کوئی اچھی تنظیم شکل نہیں ہے ہمارے عمران رسول صاحب یہ سارے پروگرام سکندر ہماری ساری ذمہ داریا اٹھاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہئے آئیتہ مختلف ہے ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں اٹھا اس لئے مختلف ہے کہ آپ دوسرے جگہ بٹھوگے تو کلبوں میں بٹھوگے آپ دوسروں کے ساتھ رہوگے تو صود کے تنخہ کے حسابات کے حد تک دوہ انسان بنوگے آپ اٹھا کے ساتھ رہوگے تو انسانیت کی خدمت کروگے اور یہ سب کچھ ہم خدا کے لئے کر رہے اور یہ سب کچھ ہم آخرت کے سرمایہ کے لئے کر رہے ہیں آپ دوسرے آخرت کا سرمایہ بنا رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں میں دعوت رکھم کہ آپ بھی اپنی آخرت کا سرمایہ بنائیے آیٹا کے لئے سرمایہ بنیے اللہ ہمیں توفیق قیرت فرمائے دنیا میں عزت اور آخرت مکند اتا فرمائے وقت دعوت والحمد اللہ رب عالم آمین رب آمین 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 محمد محیم الدین ساتھ ستیٹ پرینڈ میڈیا سب ساتھ ستیز گزارش کرتا ہو دو مینٹ محیم دین ساتھ ہیو راما مجھے اگر کوئی ہے چاہوں جی ہیو راکس ساتھ 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 مجھے نحمد السلی اللہ رسولیہ چاہیے فوض باللہ شیطان رجع بسم اللہ رحمان رحم اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتا ہوں کہ اس نے ایٹا تلنگانہ کو آن لائن دوم پرگرامز مناخت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور میں ان تمام مقررین جو کہ تربیتی پرگرام سے مطالق جو انوانات دیئے تھے ان پر پورا پورا حق ادا کرنے والوں کی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان تمام مقررین کو عزت افضائی بھی دے اور انہیں اور مخابی دے اور ساتھی ساتھ میں تمام شرکہ ہیں ان کا بھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر بجالاتا ہوں کہ انہوں نے اس وبائی دور کے اندر بھی اپنے خیمتی اوقات کو فارغ کیا اور اس پرگرام میں شرک رہے میں اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو کچھ ہمارے گناہ ہیں انہیں معاف فرما اور ہماری کوتائیوں کو درگزر فرما اور ہمیں اور کام کرتے کے توفیق عطا فرما سبحانہ رب کا رب اللہ عزت امہ سفون السلام اللہ علیہ وسلم الحمدللہ مہترم عزقر صاحب عزقر صاحب کامنٹس میں ایک ایک اہم کامنٹ آیا تھا ڈاکٹر تاہر محمد صاحب کا مکر تاہر محمد صاحب کا ایک اہم کامنٹ آیا تھا انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں میں ادر پومس کے جو لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں ان سے بھی استفادہ کیا جائے ہم تو ہمیشہ خوشش کرتے ہیں بلکہ ہمارے دیگر پروگراموں کے اندر بھی ہم جہاں کہیں وہ لوگ جو ہمیں پائدہ پہنچا سکتے ہیں ان لوگ جو ہم چھڑک کرتے ہیں یہ ڈاکٹر تاہر محمد صاحب سے جو ہے آپ کو آدمی بھی رب پائدہ کریں پروگرام کی اسلام کا اعلان کیجئے جو ہمارے ہر پروگرام کی تلہا کرتے ہیں انہیں کی بلانے گندتے ہیں ہمارے اسپر پروگرام کامیاب ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل سطح پر ہماری بھی اس پروگرام کی چلہ جاتی ہے میں ان کی دہت اور ان کی علمیں اور ان کی جانو مال کی تطور کی حبارت کیلئی دعا کرتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ ہم بیلان کرتا ہوں بھر ہم شایدہ دو یا تین دن جاتا پھر ہمارا دوسرا سیشن رہے گا جس میں اور مختلف مختلف ان لوانات کے ذریعے پھر ایک سیشن کی ترکیب دی جائے گی جس کی تلہ آپ کو پہنچ جائے گی ہم انگلیس کرتے ہیں جب آپ اس کے اندر خریب ہوگے اپنے سارے چیارے کے ساتھ پھر ہمارے گی جائے گی